اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب الهنا وطبيب نفوسنا ابل خاصم المصطفى محمد وعلى آل قطیبین الأطهرین المنتجبین المتحرین المعسومین المظلومین علودات المهدیین والحمات المستزفین لاصیم و بقیت اللہ فی الارضین ونعنت اللہ على اعدائهم من الالی لیوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علا ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل عبراہیم الکتاب بالحکم و آتینا ہم ملکا نظیم سلوات الشاہ فرمائے محمد والی صاحبان ایمان بزرگان ایم اللہ جو قرآن کے اس آیت میں جو سور نساء کی اچپنوی آیت ہے اس میں خدا و اندعالہ مرشاہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس چیز سے حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے آل عبراہیم کو ہم نے کتاب اور حکمت دی اور انہیں ملک عظیم دیا ہے واضح رہے کہ دنیا کو جو حسد اہل البیت سے تھا وہ ان عظیم نعمتوں کی بنا پر تھا اہل البیت کے پاس کتاب تھی اس لئے کہ قرآن قرآن سامت ہے اس کے مفسرین قرآن ناطق ہے قرآن بغیر ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب ہے حکمت ہے اہل البیت سے بہتر ان کے گفتگو سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں ہے ان کے دلائل سے بہتر کسی کے دلائل نہیں ہے جس وقت یہ سمجھانے کے لئے آ جاتے ہیں پیاسے کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں قرآن کا یہ مزدخ اوضو الہ سبیل ربک اپنے رب کے راستے پر دعوت دو کس طریقے سے دعوت دیا جائے بالحکمت ہے حکمت کے ذریعے سے لوجیکل باتوں کے ذریعے سے والموعظت الحسنہ نیک ہدایت کے ذریعے سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِيَا اَحْسَانِ جادل یعنی جنگ کرنا لڑنا کیسے لڑنا ہے یہ لڑائی ہاتھم پائے کی نہیں ہے یہ لڑائی تلوار اور شمشیر یا گن وغیرہ کی نہیں ہے جادلوں بِالَّتِي کہ یہ جنگ ڈیبیٹ ہے علمی ڈیبیٹ ڈیبیٹ کرو گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں مِلَّتِي يَا اَحْسَانِ اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کرو یہ نظام ہے قرآن کا نظام ہے اگر ایک فکر کو منوانا ہے کسی سے سامنے والے سے فکر کو منوانا ہے اپنی اسلام کہہ رہا ہے دو تین طریقے سے زیادہ نہیں ہے یا تو تم حکمت کے ذریعے سے کنونس کرو سے موویزت الحسنہ کے ذریعے سے نیک ہدایات کے ذریعے سے اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے تو ڈیبیٹ کرو امنے سامنے بیٹھ جاؤ ایک جج کا پینل بناو اور سبجیکٹ کے اوپر ڈیبیٹ کرو لیکن احسن طریقے کے ساتھ دلائل کے ساتھ گالی گلوش نہ ہو اس کے اندر بتمیزیاں نہ ہو اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو سامنے والے کو اپنی فکر کی طرف دعوت دے سکو گے ورنہ نہیں دے سکو گے کتنے مقامات پر گالیاں دے کر لوگوں کو روکا گیا ہے گالی دینے سے کیا لوگ آ جاتے بھائی آپ نے اچھی بات کہی ہے بہترین چیز تھی یہ گالی ہم آپ کے دین کی طرف آتے نہیں ہوتا مابیت ابنہ بی سوفیان نے ایک زمانے تک امیر المؤمنین پر نعوذ باللہ لانوہ تین کروائے مسجد سب بے علی بنوایا تھا سب بے علی یعنی سب یعنی گالی دینا سب بے علی علی کو گالی دینا مسجد کا نام مسجد سب بے علی کتنے زمانے تک پائدار رہا ہے لانتیں کروانا کتنے زمانے تک پائدار رہا ہے ہیٹ سپیچرز تھے اس کے پاس تاریخ اٹھا کر دیں گے بھری ہوئے تاریخ دو ممبر کو کمپیر کر رہا ہاں ایک ممبر شام کا ایک ممبر کوفے کا ایک ممبر سے موعظت الحسنہ ادو اللہ سبیل ربک بلحکمت موعظت الحسنہ ایک ممبر کوفے کا ممبر وہ تھا جس ممبر سے لوجیکل گفتگو ہوتی تھی خلیفے کی طرف سے امیر المومنین کی طرف سے دوسرے ممبر سے شام کے ممبر سے ہیٹ سپیچرز ہوتے تھے نفرین پیدا کرنے والے میں نے پہلے تقریر میں کہا تھا خطل عثمان کے ایشیو کو اتنا بلند کیا گیا شام کے اندر بچے بچوں کے دل میں درٹی پولیٹکس دالی گئی تھی یہ تاریخ ہے ایک طرف ہیٹ سپیچرز دوسری طرف وہ باتیں جو لوجیکل اور لوگوں کو دعوت دینے والی لوگ ساتھ نہیں دیئے تھے امام کا اپنی تاریخ میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کوئی ساتھ نہیں دیا امام کا جنگ سفین جو ہوئی تھی امام کے سرپرستی میں جنگ سفین جنگ سفین کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ امام نماز جمعہ کے خدبے سے لوگوں کو دوبارہ جنگ کے لئے تیار کرنا چاہ رہے تھے لیکن کوئی آمادہ نہیں ہو رہا تھا اسی ممبر سے امام گریہ فرماتے پہلے دھیرے دھیرے سے روتے اس کے بعد آنسو نکلتے ہیں آنسو داڑی سے ٹھپکتے ہیں انسان جب رونے کے منزلوں کو تیہ کرتا ہے پہلے دھیرے سے بعد میں اس سے روکا نہیں جاتا رونا ہچکیوں پر روتا ہے ہچکیوں کے بعد چیخ مار کر روتا ہے انسان کی فطرت ہے یہ رونے کی امام اس منزل پر آگئے تھے ممبر پر کہ چیخ مار مار کر رونے لگے اس لئے کہ امام آمادہ کر رہے ہیں لوگوں کو چلو اٹھو جنگ کو چلو فتنے کو ختم کریں ہم لوگ لیکن ریاکشن پبلک کی طرف سے نہیں تھا پبلک ساتھ نہیں تھی امام کی اس لئے امام مردوں کو یاد کرتے ہیں اینا مالک اینا امار اینا روشید مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال اسی ممبر سے میں نے کہا تھا جب بھی ولی معصوم تنہا ہوتا ہے مردوں کو یاد کرتا ہے جب گفتگو کے لئے کوئی نہیں ملتا انسان کو خبرستان میں جا کر گفتگو کرتا ہے جب رسول اکرم کو بات چیت کرنے کے لئے کوئی نہیں ملتا آخر میں سہارا لے کر دوسروں کا جنت البخی میں تشریف لے جاتے ہیں رسول اور مردوں سے بات کرتے ہیں مبارک بات ہی پیش کرتے ہیں مردوں کو رسول اکرم فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو تم ہم سے پہلے آگئے یہ فتنے تم نے نہیں دیکھا جو نئے فتنے اٹھ رہے تھے امام علی ابھی میں نے کہا تھا جنگ سفین کے بعد جب امام لوگوں کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ آمادہ نہیں ہوتے تو امام مردوں سے بات کرتے ہیں اینا مالک مالک تم کہا ہو مر چکے مالک مالک شہید ہو چکے پھر بھی امام یاد کر امار تم کہا ہو امار شہید ہو چکے رشید تم کہا ہو رشید شہید ہو چکے حتی کربلا کے میدان میں جب کوئی نہیں تھا امام حسین کے پاس امام حسین نے اسریعہ کے لشکر کو خطاب نہیں کیا بعد میں بعد میں سر اٹھا کر سجدے سے کوفے کی طرف دیکھ کر کہا اینا ہانی اینا مسلم ہانی تم کہا ہو مسلم تم کہا ہو کربلا کے میدان میں نگاہ ڈال کر کہا عباس تم کہا ہو علی اکبر تم کہا ہو یعنی معصوم کی تنہائی یہ تہیر ہے معصوم مردوں سے بات کرتے والے حکومت حکومت اسی کو کہتے ہیں حکومت میں ساتھ چلنے کے لیے وہ capacity ہونی چاہیے ہمارے اندر امام سے دور ہونے کے لیے عیبوں کا عیبوں کا خزانہ نہیں چاہیے ایک عیب کافی یعنی اگر ہم یہ سوچیں بھائی چھوٹی سی غلطی ہمارے اندر چل جائے گی بعد میں دیکھا جائے گا پھر نہیں کریں گے اور غلطی اور غلطی اور غلطی ایک بڑا دھیڑ سوار ہو گیا پہاڑ عیبوں کا اب بعد میں تصور کرے کہ بہت سارے عیب ہیں میرے اندر میں امام کے ساتھ نہیں چل سکتا امام کے انخلاب میں participate نہیں کر سکتا میں عیبوں کا پہاڑ نہیں کبھی کبھر ایک عیب امام سے دور کر دیتا ہے ایک عیب کوئی ضروری نہیں عیبوں کا پہاڑ ہو تو امام سے دور ایک عیب کافی ایک عیب شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا چھے ہزار سال کی عبادت کے بعد ایک عیب اگر آپ کے پاس کار ہے کار چلنے کیلئے اگر دس اچھائیاں ضرورت ہے اندر کار کے اندر دس اچھائیوں کی ضرورت ہے تو کار چل سکتی ہے لیکن اس کار کے اندر اگر آپ کے ایک عیب آجائے نو اچھائیاں کچھ ساتھ دینے والی نہیں ہے وہ ایک عیب رکھ کر رکھ دے گی گاڑی کو وہ عیب انسان کے اندر ایک عیب جو معصوم کے انخلاف سے متصل سے رکھتی ہے اس ایک عیب کو دور کیا جائے ہمیشہ یہ انتظار میں ہم نہ رہے کہ کوئی بڑا عیب آئے گا تو ہم اس کو رکھیں گے کبھی کبار ایک عدم سلام انسان کو امام کے لشکر سے دور کر دیتا ہے ایک سلام کا نہ کرنا بڑی چیزوں کی طرف نہیں کہہ رہو میں ایک سلام کا نہ کرنا کبھی کبار ماتون ماتون کے لشکر سے دور کر دیتا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا چھے انخلابات تین انخلاب بنی اسرائیل کے اور تین انخلابات بنی اسماعیل کے اس کے اوپر ہم مفصلن آگ سے نگاہ دالیں گے کل تک میں نے مقدمت بیان کیا تھا لیکن مفصلن نگاہ دالنے کے لئے میں ایک مرتبہ پھر اس کو بیان کر دیتا ہوں یہ چھے انخلابات کیا ہیں چھے انخلابات ریولیوشن یہ وہ ریولیوشن ہیں جو معصوم کے لائے ریولیوشن غیرے معصوم کے نہیں مہاتمہ گاندی جی نہیں امام خمینی کے نہیں نیلسل منڈیلا کے نہیں یہ جتنے ہیں سب غیرے معصوم ہیں معصوم انبیاء ایمہ ان کے لائے ریولیوشن یعنی خدا کے ڈائریکٹ گائیڈنس میں آتے ہیں اس بات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے موسی دعود سلیمان علیہ السلام دوسری طرف پیغمبر علی مرتضی امام حسن علی السلام یہ بنی اسماعیل میں سے یہ بنی اسرائیل میں سے موسی معصوم خوران کا دستور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے مدد کیا ہے وحی کے ذریعے سے ہر کرٹیکل سٹیج پر کشتی بنانے کا وقعہ اٹھا لیں خوران میں سورہ حود میں بیان کر رہے کشتی بنانے کا واقعہ اللہ نے حکم دیا کسے جناب نو کو کشتی بناؤ جناب نو اٹھے کشتی بنانے شروع کیے اللہ کہہ رہا ہے نو اپنی مرضی سے نہیں بناؤگے تم کشتی سب سے پہلا اس پروجیکٹ کا کشتی بنانے کے پروجیکٹ کا پہلی چیز نو اپنا دماغ استعمال نہیں کریں گے کشتی کا بلوپرنٹ اللہ بنائے گا مین پاور نو کریں گے یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے وَسْلَ الْفُولْك قرآن کی آیت سورہ حود وَسْلَ الْفُولْك نو کشتی بنو فول کشتی بنو بے آئیون نو ہماری لگاہوں کے سامنے بے واہی نو ہمارے واہی کے سامنے دو چیز پروردگر نے یہاں پر یعنی ساری بلوپرنٹ کشتی کی اللہ نے بنا دیا ہے اگر میں ہماری انسانوں کی زبان میں استعمال کروں اللہ کے لئے یہاں پر اللہ اس کشتی کا انجینئر انچیف ہے نو ترہی والے یعنی مین پاور اور ترہی کرنے والے شخص لوگوں کو جمع کرتے ہیں مومنین کو مومنین سے کہتے ہیں کہ کشتیوں کے لئے لکڑیاں کاتی جائیں یہ سب آئی اللہ کے بنائے بلوپرنٹ کے اوپر ایک ایسی کشتی بنی جس میں نفس کی مداخلت نہیں تھی بدترین طوفان کے اندر محفوظ ترین کشتی تھی خدا قائم کیسے چلی سوار ہو جاؤ یہ خود کشتی تمہیں لے کر سوار یعنی لے کر چلے گی سوار ہو جاؤ اس کے اندر بسم اللہ اللہ کے نام سے مجرا ہو مر سا کی چلے گی اور جہاں رکھنا ہے رکھے گی یہ آٹومیٹک گائیڈیڈ شپ تھی ہے اللہ کی طرف جس کے اندر انحراف کا کوئی گونجائش نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی چیز کے اندر انحراف نہیں ہے اللہ کے مشن کے اندر انسان کو نجات دینے کے لیے نو کے انخلاف کے اندر کھا سے بلتی آگئی موسیٰ کے انخلاف کے اندر کبھی بھی آپ قرآن پڑے تو ایسے قرآن پڑتے ہوئے گزر نہ جائے رک رک کر جائے قرآن خود کہہ رہا ہے شکوا کر رہا ہے قرآن کہ تم لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اور قرآن پڑھیں تو یہ خور کریں کہ قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں خدا نے کتنا بیان کیا ہے ابتداء سے آیتیں دیکھیں آپ بنی اسرائیل کے بارے میں ہزار آیتیں یا ہزار سے زیادہ تھوڑا بہت زیادہ ہزار سے ایک ہزار آیتیں تقریباً اگر مارجن رکھا جائے تو ایک ہزار آیتوں کا مارجن رکھیں ایک ہزار آیتیں کم سے کم بنی اسرائیل کے بارے بیان کر رہے ہے قرآن میں آپ لوگ تحقیق کریں ایک ہزار آیت اتنا زیادہ ذکر اللہ نے بنی اسرائیل کا کیوں کیوں کل ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہتے کہ موسی کا ذکر اتنا کیوں ہے قرآن میں نے کہا ممبر سے جواب کروں ایک ہزار آیتیں اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں نازل کیوں کیا پیغمبر کے دور سے کیا ریلیٹڈ تھا ایک شخص امام رضا کے خلق آیا اور سوال کرنے لگا ابن رسول اللہ امام رضا سے اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا ذکر کیوں کیا قرآن میں بھر دیا ہر سورے میں بنی اسرائیل یہود کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا ذکر کیوں کیا خیر خدا نے امام رضا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر اس لئے پروردگار نے زیادہ کیا تاکہ بنی اسماعیل عبرت حاصل کر سکے جو غلطیاں ان لوگوں نے کی وہ غلطی ہم لوگ نہ کریں اپنے امام کے ساتھ وجہ کریں قرآن ہے اب دنیا کے لوگوں کے سامنے امام کی غیبت کو ثابت کرنے کے لئے دنیا کے دلائل کے پیچھے نہ جائیں امام کے امام الزمانہ کے بارے میں تین چیزیں ہیں ہے نا تین چیز ایک امام کی چولے اومد ایک امام کی غیبت تیسرا امام کا امام کی حکومت الگ الگ جگہوں پر نہ جائیں آپ لوگ پلہ کے پاس گئے سائنٹیفک میتوڈ کے لئے یہ سب صحیح ہے میں مانتا ہوں خوران خود ہے آپ کے دنیا ایک سورہ ایسا ہے جو سارا امام کا کانسپ بیان کر رہے ہیں سورہ کیف اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے ایک اصحاب کیف ایک موسیٰ و خیزر اور تیسری داستان جو ذکر ہے سورہ کیف و ذلقرنہ ان کی داستان ہے موسیٰ اصحاب اصحاب کیف کا ذکر تول عمر کی امام کی گوائی دے رہی ہے موسیٰ و خیزر کا ذکر یہاں پر امام کے عالی ترین علم کی گوائی دے رہی ہے اور ذلقرنین کی حکومت کا ذکر امام کی حکومت کے بارے میں بیان کر رہا ہے ایک سورہ کافی ہے سمجھنے کے لئے ہمیں امام کی اس کانسپ کو امام زمانہ کی اوجہ کریں آپ المختصر پھر پیچھے کی طرف ہے ہم باتوں میں تھوڑا آگے بڑھ گئے تھوڑا پیچھے آگے بنی اسرائیل نے وہ وہ غلطیاں کی ہے اگر وہی غلطیاں ہم سے ریپیٹ ہو گئی تو آج کے دور کا امام ہو سکتا ہے موسیٰ جیسا اس کا انخلاب بھی زائل ہو جائے موسیٰ معمور ہوئے تھے موسیٰ کی ریسپونسیبیلیٹی یہ تھی موسیٰ کی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی یہ تھی لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکالیں منجیِ عالمِ بنی اسرائیل تھے موسیٰ بنی اسرائیل کے منجی تھے یہ یعنی نجات دینے والے امام زمان منجیِ بشریہ تھے یعنی ساری بشریت کو نجات دینے والے موسیٰ کا کام ہے لوگوں کو غلامی سے نکال کر سعادت کی طرف لے جائے اور وہ سعادت ان لوگوں کی بیت المخدس یعنی عرضِ مخدس میں زمینِ مخدس موسیٰ کی ذمہ داری لوگوں کو لے کر زمینِ مخدس کی طرف جائے زمینِ مخدس جو قرآن بیان کر رہا ہے یعنی عرضِ مخدس یعنی ویت المخدس لیکن آج کے دور کی امام کی ذمہ داری آج کے دور کی بنی اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ عرضِ مخدس کے علاوہ زمانِ مخدس کی طرف جائے موسیٰ زمین کا امام تھا یہ امام زمین و زمان کا امام ہے اگر تمہیں اس امام کے ساتھ جانا ہے کہ غلطی نہ ہو تو بنی اسرائیل سے سیکھو انہوں نے کیا غلطی کی ہم وہ غلطی کو نہ کریں وہ مجلس نہیں ہے ہنڈر پرسن جس میں امام زمانہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ آج کا دور وہی دور ہے جو کانسپٹ دوست چاہتا ہے کہ امام کی طرف لے جائیں اور دشمن چاہتا ہے کہ آپ لوگوں امام سے دور کریں مایوسی کے ذریعے سے نفرت کے ذریعے سے جوانوں کے دل کو مایوس کرنے کے ذریعے سے جوانوں کے دل میں کیا ہے آپ نے دیکھا کبھی جوانوں کے دل سے پوچھا جوانوں کے دل میں یہ ہی ہے ہم کہتے ہیں سب کے ساتھ اللہ جل لیکن دل میں یہ ہے کہ اگر امام آ جائے گا شاید ہمیں جو ہماری لائف ہے ختم ہو جائے گا ایک تقدس لائف ہوگی مسجد یعنی بالکل ہمیں پھرنے نہیں ملے گا لذت اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا اس طریقے کے واہیات خیالات ذہنوں میں ڈال دیا گیا تاکہ ایک جوان ظہور مہدی سے دور ہو جائے توجہ کریں اپنے موسیٰ کا انخلاب دعوت کا انخلاب سلیمان کا انخلاب یہ انبیاء کے انخلابات تھے بنی اسرائیل سے اور بنی اسماعیل میں محمد کا انخلاب حسن علی کا انخلاب اور حسین کا انخلاب یہ بھی معصومین کے انخلابات تھے لیکن انخلابات کا ریزلٹ دیکھیں آپ لوگ کیا ہوا اب یہاں سے معلوم کریں کہ آخر ڈیفیکٹ کانا تھا سب سے انٹیلیجنٹ شخص وہ کیا ہے کون ہے جو تاریخ سے ڈیفیکٹس حاصل کرے ہمیشہ کامیاب ترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی تاریخ پر خوش نہیں ہو جاتا اپنے نقاط زعف کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے امام علی نیجل والا بھمیں فرماتے ہیں بہت ساروں بہت ساری لوگ جو فتنوں میں پڑ گئے وہ اپنی سیلف تاریخ کی بھی نہ پڑ یعنی ڈیفیکٹس چھپا دیا جاتا ہے اگر میں مجلس پڑھوں سب تاریخ ہی کرتے رہیں گے میں سمجھوں گا کہ میرے اندر کوئی نوخس نہیں ہے کوئی ایک شخص پڑھا لکھا شخص مجمع میں سے اٹھا آکر کا مولانا ذرا سائیڈ میں آئیے آپ آپ سے گفتگو کرنیے آپ جو مجلس پڑے ایک گھنٹہ اتنے گرامیٹیکل میسٹیکس تھے اتنے روایتیں غلط تھیں یہ بیان کا انداز صحیح نہیں تھا اس وقت دل دھڑکنے لگتا ہے یہ غلطی ہو گئی کل یہ غلطی نہ کروں اس لئے روایت میں ہے کہ مومن جس مومن کے دو دن برابر ہو جائے وہ مومن مومن نہیں ہوتا دو دن برابر یعنی دو زمان برابر ایک دن پہلے بھی ویسے ہی تھا دوسرے دن بھی ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے تھی وہ مومن مومن نہیں مومن وہ ہے جو سیکنڈ سیکنڈ ڈیولپ ہوتا ہے اپنے اندر ایمان ڈیولپ ہوتا ہے مومن کا ایمان ایک جگہ نہیں رکھتا تالاب کی طرح نہیں ہوتا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا اور بس وہ پانی میں کیڑے پڑھنے لگے پوائزن ہونے لگا اطراف والوں کے لیے بیماریاں پھیلانے لگا یہ مومن نے یہ منافق ہے مومن نہر کی طرح ہوتا ہے ریوار مومن کی خصوصیت روایت میں مومن نہر کی طرح ہوتا ہے اس لیے کہ نہر کی خصوصیت نہر ہمیشہ تازہ ہوتی ہے اس کے اندر افونت نہیں ہوتی نہر چلتے رہتی ہے مومن بھی اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہتا ہے اس نہر کے اندر کانچ بھی ہوتی ہے اس نہر کے اندر نہ جانے کیسے کیسے رکاوٹیں والی پھتر بھی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی نہر اپنا راستہ دیکھتی ہے اس کانچ کو اپنے سینے کے اندر رکھ کر آگے ایسے خوشنما دکھاتی ہے لوگوں کو تاکہ لوگ اس کے نزدیک آتے رہیں مومن اسے کہتے ہیں یعنی ہر غم پر رہنے کے باوجود مومن اتنا شاداب ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے نزدیک بلاتا ہے اسے کہتے ہیں مومن اہل البیت سے زیادہ مصیبتیں کسی پر نہیں تھیں تھی اہل البیت سے زیادہ مصیبتیں کسی پر ہیں تاریخ بشریت میں آدم سے لے کر اب تک جتنی مصیبتیں یہ ایمہ معصومین پر گری ہیں اتنی مصیبتیں کسی پر نہیں لیکن اس کے باوجود ان کی روایتیں ان کی دبان سے نکلنے والی باتیں اٹھا کر دیکھی جائے اس طریقے سے جیسا کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں جہاں ہدایت کرنے وہاں ہدایت جہاں سر کو بھی کرنے وہاں سر کو بھی اتنا پریجر ہونے کے باوجود پریجرلس اس لیے کہ یہ امیر المومنین ہے انہی کا راستہ ہمارے لئے اول گو ہے تو یہ اول گو ہے ہمارے لئے ان کا انخلاب ہمارے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے موسیٰ کا انخلاب امپورٹنٹ ہے آخر دیفیکٹس کیا ہے کل کے دن خودہ اینا خاصتہ یہی چیز ریپیٹ ہو جائے امام کے زمانے میں جنگے میں جو ہاری جاتی ہے اس کے اندر انیلائز کیا جاتا ہے ہاری جنگے مرے گے مردے دیکھو دے جاتے ہیں تاکہ دیکھیں ڈیفیکٹس کانا ہے اب موسیٰ کے انخلاب کا ڈیفیکٹس دیکھیا ہوں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ اس کو میں آرام سے لے کر چلوں گا کیونکہ میرے پاس بہت ٹائم ہے اور ساتھ دن کا ٹائم ہے میرے پاس لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے ہوش و حواس میرے ساتھ رہے ہیں میں ایک دو جگہ پڑ چکا ہوں اس ٹاپک کو لیکن یہ مجموع نیا ہے اس لئے میں یہ ٹاپک کو یہاں پر دوبارہ بیان کر رہا ہوں کوئی عیب نہیں ہے تکرار ہر کوئی عیب نہیں ہے موسیٰ کے انخلاب کی یا دوسرے انخلابوں کی ریزلٹ صحیح نہ ملنے کا نتیجہ اس کا کارن دو چیز ایک موسیٰ کا انخلاب سے شروع کر رہے ہوں کیونکہ اس میں جو دو چیزیں جو دو ڈیفیکٹس جو پیدا ہوئے تھے یہ ہر انخلاب میں آج بھی ہم کو بس دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون ہے وہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے کلیا پر تو میں نے بات کہی تھی آپ لوگوں سے فیرون ہر ایک کے اندر ہے میرے بھی اندر ہے آپ کے بھی اندر ہے ہر ایک کے اندر ہے فیرون حتیہ جو فقیر جو بیک مانگتا ہے اس کے بھی اندر فیرون ہے لیکن سب کے پاس مصر نہیں مصر محدود ہے میری فیرون 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 مصر 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 میرے بیوی بچے میرے اندر ہیں میرے غصے کے اندر میں جو چاہوں خواہش کروں میری بیوی پوری کرے گی وہ یہ فیرون خان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے مجھے کھانا پسند نہیں آیا میں نے بچے سے کہا بازو کے ریسٹورنٹ سے جا مرگی لے کر جبکہ بچہ لذت سے کھانا کھا رہا ہے چونکہ میرے شکنجے کے ماتے آتے ہیں اسے مجبوراً جانا پڑتے ہیں یعنی مصر ہے میرا میں فیرون ہوں کوئی فیرون گھر کیا تک ہے کوئی فیرون محلے کیا تک ہے محلے سے جب وہ گزرے تو دکان والے اسے سلام کرے دکان میں جا کر ٹھہرے تو ایک سگریٹ اسے فری مل جائے یعنی محلے کا فیرون ہے اس کا مصر صرف ایک محلہ ہے کسی کا شہر مصر ہے کسی کا ملک مصر ہے آپ فیرون سے مرہ صرف یہ نہ سمجھو کہ پانچ ہزار سال پہلے ایک فرد گزراتا فیرون بس ختم ہو گیا نہیں فیرون ختم ہو گیا فیرونیت باقی ہے جیسے ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا یعنی یزید مر جائے گا یزیدیت باقی رہے گی حسین شہید ہو جائیں گے حسینیت باقی رہے گی توجہ کریں یہ صفات رہیں گے ہم کو اس 21 سنچوری میں یہ دیکھنا ہے ان صفات ہمارے اندر تو نہیں ہمارے اندر جو دوریز ہوتے ہیں جس میں سے حسینیت کتنی ہے یزیدیت کتنی ہے فیرونیت کتنی ہے موسیعیت کتنی ہے آج ہم اس پہنوں سے غافل ہیں ہم سمجھتے کہ ہر چیز ہمارے پاس ہمارے پاس ماسچید ہے ہمارے پاس عبادت ہے ہمارے پاس نمازیں ہمارے پاس روزیں ہمارے پاس حج ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن نہیں یہ سب میار نہیں ہے میار حق و باطل کا میار ہے تمہارا دل کس طرف زیادہ جھکتا ہے میں نے یہی پڑھا تھا میرے خیال سے دو دن پہلے کی بات یہ امام کا سوال کیا جائے گا خبر میں تو بعض لوگ کہیں گے کہ نفسی امامی یعنی میرا نفس میرا امام کہنا کیا چاہیے تھا میں خبر میں جب سوال ہو گیا تیرا رب کون ہے اللہ تیرا نبی کون ہے رسول کا نام لے گا تیرا امام کون ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا میرا امام علی ابن ابی طالب ہے نا جب سوال ہو امام کا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے ہمارا امام علی ہے لیکن عجیب بات ہے وہاں پر خبر میں ہماری زبان کہہ رہی ہے کہ نفسی امامی کہ میرا نفس میرا امام ہے کیوں اس لیے کہ زندگی بھر میں نے علی کی نہیں سنی اپنے نفس کی سنا ہے علی نے کہا غیبت نہ کر نفس نے کہا ایک مرتبہ بیٹھ جا بات کر لے علی نے کہا تحمد نہ لگا نفس نے کہا ایک مرتبہ لگا دے علی نے کہا شراب نہ پی نفس نے کہا مزیدار ہوتا ہے ایک مرتبہ چک لے علی نے کہا زنا کی طرف نہ جا نفس نے کہا کہ خواہش پوری کر لوں یعنی زندگی بر میں نے نفس کی بات سنی علی کی نہیں سنی تو خبر میں میرا امام کون میں نے نفس کی سنی تو نفس میرا امام ہو گیا نفسی امام ہو گیا موسیٰ کے انقلاب کا فینئر کا ریزن یہ دو اسباب تھے ایک سامری اور دو خارون یہ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے جناب دکھت نہیں ہے اگر قرآن میں دھوننے تکلیف ہے ایک مرتبہ انٹرنیٹ پر ٹائپ کرے خارون سامری آپ کو آ جائے گا لیکن میں بتا دیتا ہوں سورہ خصص میں خارون کا نام ہے اور سورہ تاہہ میں سامری کا ذکر ہے ایٹی فائیو ایٹی سیوین نائیٹی فائیو آیت نمبر ہیں سامری اور خارون یہ دو انہی دو کی وجہ سے سارا سسٹم فیل ہوا ولی خدا کا اور سارے لوگ دین خدا سے ہٹ کر مرتبہ یہ دو ان کے صفات کیا ہیں سامری اور خارون کے صفات کیا ہیں خارون آپ نے سنا ہوگا دولت خارون کی خزانے خارون کا خزانہ اور سامری کی شیطان پرستی آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کا نظام کن چیزوں پر چل رہا ہے دو ہی نظام پر آج کا آج کا آپ لوگ تاریخ میں من چاہیں آج کا دور جو ٹوئنٹی فت سنچوری کا دور جو پڑا لکھا ترین دور راستوں کو آسان کرنے والا دور آسمانی راستے آسان ہونے والا دور یہ دور کے اندر دو ہی چیزیں چل رہی ایک ایک ایکانومی خارون کی ایکانومی بغیر ایکانومی کے دنیا نہیں چل سکتی دوسرا سامریت شیطان پرستی اس سے ہٹ کر نہیں ہے تیسرا نہیں ہے آپ لوگ جا کر خوشنے کی کوشش بھی نہ کریں رہے بھی نہیں خدا نے پہلے ہی بتا دیا اس چیز کو شیطان پرستی سے مراد یہ نہیں کہ ہندوستان کے اندر اہلِ خنود جن بتوں کا پوجہ کرتے ہیں وہ بت پرستی نہیں شیطان پرستی باقاعدہ باقاعدہ شیطان پرستی میں اس کی علامتیں میں آگے چل کر بتاؤں گا اس کی علامتیں ظاہر ہیں جو ڈالر کی نوٹیں اس کے اندر ہیں بڑے بڑے آج کے مشتمع کے اوپر ان کی علامتیں پائی جاتی ہیں جو ایک آنکھ اور اس کے بعد ان کے خربانیوں میں سے جس طریقے سے ہم زلیج میں دس زلیج کو عیدہ خربان میں بکروں کی خربانی کرتے ہیں جانوروں کی ان کے پاس یومن سیکریفائزنگ ہے انسانی خربانی جسے کہا جائے یہ سب میں سامری کے اس میں بتاؤں گا سامریت کے اندر میڈیا کا کتنا رول ہے یہ سب معلوم ہونا چاہیے ہمارے جوان بچوں کو آج دنیا ایک عظیم ایجنڈا لے کر اٹھئے خدا کی خصم آپ لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تاریخ میں ایک مرتبہ جائیں اپلو تھوڑی دیر کے لیے اسلام کی شروع ہونے کی تاریخ سے لیں کب سے شروع ہوا اسلام جب بھی شروع پہلی جنگ کونسی تھی جنگ بادر جنگ بادر جنگ بادر سے لے کر آج تک 21 سنچوری تک یعنی 1400 سال 1437 سال 1437 سال میں مجھے چیلنج کے ساتھ بتائیں آج تک کسی بھی خدرت نے اسلام کو شکست دیا ہے کوئی خدرت ہے کوئی آرمی ہے کوئی پاور دنیا میں جو اسلام کو ہرایا ہو پیغمبر کے جنگوں میں کتنی جنگیں اسلام نے مشرقین کے ہاتھ سے ہرا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کے اوپر جنگ بادر جو وہ جنگ جس کے پاس اسلحہ نہیں تھا باورچی خانے کی چاخو لے جا کر مسلمان جنگ کیا کرتے تھے جنگ بادر یعنی اس دور میں اگر دیکھا جائے بڑے بڑے ٹینکس کے مقابل میں آپ پشتول رکھ کر جنگ کر یا فلسطین کے اندر بڑے بڑے ٹینکس کے مقابل میں جو پتھر مار کر انتفادے کے ذریعے سے کرتے ہیں یعنی وہیسی جنگ تھی جنگ بادر کیا جنگ نہیں ہارا کوئی جنگ اسلام نہیں ہارا اسلام کو آج تک باہر کا کوئی سورما پیدا نہیں وہ ہرانے کے لئے اسلام اسلام جب بھی جنگ ہارا ہے اندر کے مسلمانوں کی وجہ سے ہارا ہے وہ جو کریں ساماری کیسے بتاؤں امریکہ کا پوروہ راشتر پتی ریگن کے دور کا فیننس منسٹر جو ایٹی ٹو سے لے کر ایٹی ایٹ تک جس کی معموریت تھی اس نے کہا کہ خمینی کا اسلام اس دور میں امریکہ کی جنگ جو تھی سوویٹ یونین سے تھی یوی ایس ایس آر سے تھی خطرناک جنگ تھی دنیا کا پور حاصل کرنا چاہتے تھے یہ چاہتا تھا کہ میں پورفل بنو اس نے کہا کہ خمینی کا لائے ہوا انقلاب یوی ایس ایس آر سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کو کس سے خطرہ ہوا اسلام سے خطرہ کوئی جنگ اسلام کو کسی نے نہیں ہر ہے نہ مرحب نے ہر ہے نہ انتر نے ہر آیا نہ عمر ابن ابدوط نے ہر آیا جب کہ ان کی تعریف دیکھی جائے تعریف میں آپ لوگ جانتے نا عمر ابن ابدوط کی تعریف کی سب کہتے تھے کہ جب جنگ کے موقع پر آیا تھا تو ایک اوٹ کو اپنا شیلڈ بنا لیا تھا ایک ہزار کے برابر کرتا ہے نا ہرا سکا نہیں ہرا سکا نہیں ہرا سکا سب چیز ہوا امیر المومنی نے تجھ جتایا کرتے تھے جنگ جنگ کون جتا تھا اسلام کے لئے تاریخ اٹھا کر دیں کہ آپ لوگ اہل سنت اہل تشیع ہر ایک کتاب کے اندر حتی جو کرسٹین بھی کتاب لکھ چکے ہسٹری سب کا ماننا یہ جتنی جنگیں جیتی گئی سٹریٹیجی علی ابن ابی طالب کی سٹریٹیجی جنگ کے فنون علی ابن ابی طالب کے فنون لیکن یہی علی ابن ابی طالب اتنی جنگیں جیتانے والی بڑی شخصیت کا نام یعنی ایک عظیم شخصیت تھے امام اس علی میں جنگ خندق کے علی میں اور جنگ سفین کے علی میں کیوں اتنا فرق آگیا کبھی آپ نے سوچا جنگ خیبر کے علی میں اور جنگ نہروان کے علی میں یا جنگ سفین کے علی میں جنگ جمل کے علی میں اتنا فرق کیسے آگیا کیا علی کی طاقت ختم ہو گئی یا مسلمان ہوں کا مسئلہ تھا ان فیکٹ آج کی بڑی کمزوری جو دشمن استعمال کر رہا اسلام کے خلاف مرنہ اسلام کو ہرائے نہیں جا سکتا یاد رکھیں آپ لوگ اسلام ہارنے والا مذہب نہیں اسلام لوجیکل مذہب ہے اسلام پاورفل خدرت مند مذہب ہے اسلام وہ مذہب ہے اگر کوئی آیا جائے تو اس کی تشنگ ختم کر دی بڑے بڑے ڈیبیٹس ہو جائے تو ہرائے نہیں جا سکتا یہ سب خزانہ اہل البیت کا لیکن آخر کیا ہوا امیر المؤمنین کے دور میں جسے امیر المؤمنین کے ابتدا میں جو لوگ اٹھے تے لاکھوں لوگ انقلا ویت ریولیشن آپ کیا سمجھتے امیر المؤمنین کو وراستی حکومت ملی تھی نہیں ملی تھی رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا میرے بعد علی زمانہ بدل گئے رسول کے بعد فرخے ہو گئے ایک شیعوں کا گروپ تھا جو علی کے تاترہ دوسروں نے کہا نہیں شای خلیفہ کوئی بھی ہو ہے نا آج بھی بعض کنگڈمز کے اندر یہ نعرہ ہیں کہ خلیفہ یعنی وئی ہے ان ذرب زہرک تمہارے پیٹ کے نیچے مارے اگر خلیفہ تمہارے مال کو غارت کرے کچھ بھی کرے وہ تمہارا ہی شیعوں نے کہا نہیں الرسول کے بعد ہمارے پاس ایک پروٹوکال ہے باخواہدہ رسول نے پورٹفولیو دیا تھا ہم اس کو فالو کریں گے رہے اس پر ٹھہرے لیکن بعد میں مسئلہ ختم ہو گیا تھا عمیر المومنین کا دور پچیس سال تک سکوت پچیس سال کے بعد یہ ایسے نہیں ہی خلافت پھر لوگ اٹھ گئے شوری شوری یمن سے لوگ آئے کوفے سے لوگ آئے بسرے سے لوگ آئے مدینے میں جمع ہوئے ایک سکوائر کے اوپر دن راب پڑے رہے لوگ انخلافات ایسے ہوتے جو مصر کا انخلاف ہوا ویسے ہی وہاں پر جا کر لوگ پڑ گئے تھے خلافت کے سامنے بعد میں ختل عثمان اس کے بعد خلافت کا ہٹنا لوگوں کا علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شورہ پوری ڈائلیوٹ ہو چکی تھی شورہ کے ہاتھ میں پاورد نہیں تھے اگر ہوتے پاورد تو علی ہرگز خلیفہ نہ بنتے انخلاف امیر المومین میں نے اسی لئے استعمال کیا کہ علی کی خلافت انخلاف سے آئی یعنی لوگوں سے آئی رسول کے بعد لوگوں نے بٹھایا لوگوں نے بیعت کے امام کے آتوں پر لیکن پانچ سال کے بعد علی کے اوپر ضربت لگی لوگ اتنے سوست یہی دو ریزن ایک خارون دوسر ساماری خارون اور ساماری انڈیجویل تھے انفرادی تھے خارونیت یا خارونیزم یا ساماریت یا ساماریزم جیسا کیاپٹلزم ہے ایمپریلزم ہے یہ جتنے زیزم 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 ہے ویسے خارونیزم اور ساماریزم انہی کا نتیجہ تھا کربلا بھی یہود کا نتیجہ تھا دولت کا نتیجہ تھا فرہن کا نتیجہ تھا امام حسین جو قیام فرماتے امام حسین کیا فرماتے میں قیام کر رہا ہوں نہ فساد کے لیے نہ خون رضی کے لیے نہ کچھ بلکہ میری جت کی امت کی اصلاح کے لیے عمر بالمعروف نیئے اندل مونکر کے لیے یعنی سارا فرہن زیروں کی طرف آگیا تھا پچاس سال میں صدیہ نہیں گزری تھی پچاس سال پیغمبر سے لے کر دس ہجری سے لے کر ساٹھ ہجری تک یعنی پچاس سال میں اسلام نے ایک یوٹن مار دیا جس کے بار میں روایت ہے نبی کے بعد لوگ اس طریقے سے مرتض ہوئے صرف تین یا چار کے علاوہ کوئی مومن باقی نہیں رہا بہرحال وقت ختم ہو گیا کل ہم کنٹینیو کریں گے ساماریت اور قارون اظم پر یہ ایک امپورٹن ٹاپک ہے اور ہمارے اس ٹاپک کے اندر حالات حاضرہ بھی ڈسکس ہوں گے کہ آج کل ہماری ریسپونسیبیلیٹی کیا ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے سوتیوی قوم بننا ہے جو موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل تھی یا اماموں کے دور میں جو لوگ بلا کر امام کو سستی کر گئے ویسی قوم بننا ہے الامان الحفیظ پھر ہمارا دین ایک رسمی دین کہ ہم آئے اپنی عبادت کریں اپنی تبرک کھائیں اپنا نیاز کھائیں اپنی تذبیح پڑھیں اپنا روزہ رکھیں ایسے دین پر امام حسین دور سے سلام فرماتا کربلا لوگوں کو بیدار کر دیتی ہے متوکل نے پیسہ دیا تھا باقاعدہ ایک طرف پیسہ دے کر کہا مسجد بنا دوسری طرف پیسہ دے کر کہا کربلا ویران کرو اسی نے پوچھا کہ کیوں مسجد بنانے کو کہہ رہے ہیں اور نبی کے اس نواسے کے اس گمبت کو ویران کرنا چاہتے ہو متوکل نے کہا کہ مسجد کے اندر لوگ اپنی عبادتیں کریں گے لیکن کربلا میں جو بھی جائے گا وہ اپنے دل کے اندر جوش لے کر ظالم کے خلاف اٹھ جائے گا کربلا اِنَّ فِي عَضَائِ الْحُسَيْن حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ عَضَائِ الْحُسَيْن میں مؤمنین کے دلوں کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے کیونکہ عَضَائِ الْحُسَيْن وہی ہے عَضَائِ الْحُسَيْن ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ایک گم گم ایک حصہ ہے کالے کپڑا اس لیے پہنتے ایک پروٹیسٹ ہے یہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں امام حسین ابن علی نے اس چھوٹے سے وقت کے اندر صبح آشور سے زہر آسر آشور تک اتنے سارے پیغمات کو جمع کر دیا تمہیں اگر رہتی دنیا تک انسانیت کی زندگی کرنا ہے ظالم کے خلاف ٹھہرنا ہے تو تم کربل آجا کربل آجا کربلہ کو دنیا چاہتی ہے کہ آج خاموش کر دیں کربلہ کو دنیا چاہتی ہے متوقع کی صیرت پر عمل کریں کبھی پانی بہا دیا تو کبھی حل چلا دیا تو کبھی روضہ ہو جا دیا آج دنیا کس طریقے سے ویران کرنا چاہتی ہے آج دنیا کا طریقہ بدل چکا ہے ویرانی کا ایجنڈا باقی ہے لیکن طریقہ بدل چکا ہے اب حل نہیں چلایا جا سکتا اب کربلہ پر پانی نہیں بہایا جا سکتا اب کربلہ کے کانسپٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ویران ہونا ہے ایجنڈا بدل کر رہے اس کے لئے مومنین کو ہوشیار رہنا ہے دشمن کیا طرح ہی کر رہا ہے یہ نہ سوچو کہ سامنے دشمن سو چکا ہے جبکہ دشمن تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ تم سو جاؤ یہ امام علی کا جملہ ہے شیعت وہ ہوتی ہے جو اپنے خون کو سامنے رکھ کر امامت کا دفاع کرتی ہے جیسا سعید نے کیا تھا کربلہ میں جیسا بوریر نے کیا تھا شیعت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر حسینیت کو زندہ کرتی ہے جیسا زینب نے کیا تھا جیسا خاسم نے کیا تھا امام حسن کے فرزن امام حسن کے دو فرزن شہید ہوئے معلوم ہے آپ کو اور دونوں کی شہدت مظلومانہ شہدت تھا یہ حسن کے لار ایک فرزن تو خاسم تھے جو شہید ہوئے جو آپ لوگ مطائم جانتے ہیں دوسرے فرزن کا نام تھا عبداللہ عبداللہ کی مظلومیت جانتے ہیں دس سال کا بچہ تھا امام حسن جس وقت شہادت فرما رہے تھے عبداللہ ابن حسن ابھی شکم میں تھے یعنی جب بلادت ہوئی تو بابا کی شہادت ہو چکی تھی ایک ایسا بچہ جو بابا کی شفقت سے محروم رہا تھا چچا کے گود میں پلتا تھا چچا کے ساتھ چلتا تھا چچا کے ساتھ آتا تھا کربلا میں چچا کے ساتھ رہتا تھا دس سال کا ہو چکا تھا بیتاب رہتا تھا امام حسن اگر میدان کی طرف جاتے تھے فورا خیمے کے باہر آ جاتا تھا چچا کو دیکھتا تھا آخری وقت تھا امام حسن کا اتنے زخم ہو چکے تھے حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آ گئے یہ دس سال کا بچہ دیکھا لگیا یہ خیمے سے دیرے دیرے سے نکلا تاکہ خبر لے چچا کہاں پر ہے دیرے 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 جیسے جیسے کربلا کے میدان سے کربلا کے میدان سے گرد و ببار کا پردہ ہٹنے لگا بچہ آگے بڑا بی بیوں نے کسی سے کہا دیکھو یہ چھوٹا تھا بچہ بیدان کی طرف جا رہا ہے اس کو روک لو کوئی بی بی اٹھ کر آگے بڑی اس بچے کو روکنے کے لیے لیکن نہ ہو سکا بچہ آگے بڑ چکا تھا جیسے گیا ایک بلون اپنی تلوار سے عباہ حسین پر حمزہ گزہ چاہتا تھا یہ بچہ تیزی سے آگے بڑا اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کیا اے بلون میرے اپو پر حملہ نہ کرنا فوراں اس سے تلوار چلائی اس معصوب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے آئے معصوب پر ایک عملہ ہوا چھوٹا سا بچہ اس سائل کے سجدے پر گر گیا امام نے اس بچے کا پوسا دیا اے امام نے کہا ہو اے میرے فردد ہر شہید کو میں خیبے بلے کر گیا لیکن تجھے نہ لے جا سکتا اب حسین کے اندر ہوتا خد نہیں ہے اپنے پتیجے کو بازو میں رکھا زہرہ کا لان تمہارا سجدے میں چلا گیا علا لانت اللہ علا القوم الظالمین خلواندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما جہاں جہاں پر بھی مومنین و مومینات ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما یہ نجیس تنظیمیں بوکو حرم دائش آئیسس طالبان انوسرا یہ جتنی ایسی نجیس تنظیمیں پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما عراق اور سیریا سے ان کا ختمہ فرما پروردگار عراق اور سیریا کو ان کے نجیس وجود سے آزاد فرما خداوندہ ان سے جو جنگ کر رہے حضب اللہ اور لشکر ایران پروردگار ان لوگوں کے قوت بازو میں افضائش فرما پروردگار ان نہزتوں کے سردار بالقصوص حسن نصر اللہ کو طول عمرتہ فرما پروردگار ولی عمر مسلمین حضرت عائد اللہ لزمہ خامنائی کو طول عمرتہ فرما خداوندہ منتقی علماء علام مراج تقلید بالقصوص آیت اللہ الوزمہ سستانی کو طول عمرتہ فرما منتقی میں خون حسین امام زمان ارباہنا لہو الفیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انسار میں قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیوننی ماتا سب کو انتا 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 سب کو انت